بسم اللہ الرحمن الرحیم بظاہر اس میں لگتا ہے کہ کوئی بھی فرق نہیں حالانکہ آنتا جو ہے یہ حروف یہ اخفہ ہے اور انہ جو ہے اس میں یہ غنہ ہے آنتا یہ اخفہ ہوا اور انہ یہ غنہ ہوا تو بظاہر ان کو ادا کرتے ہوئے لگتا ہی نہیں کہ ان دونوں میں کوئی ڈیفرینس سے کوئی فرق ہے تو آج ہم اسی چھوٹے سے فرق کو جانیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو چلی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف غنہ دو ہیں نون اور میم جب ان پہ شد آ جائے یعنی اس پہ تشدید ہو تو غنہ ہوگا غنہ نون مشدد اور بھی مشدد پر کیا جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو غنہ کا طریقہ غنہ ناک میں کچھ دیر آواز کو روکنے کا نام ہے غنہ کرتے وقت زبان اوپر تالو سے لگتی ہے جیسے ان سم وغیرہ غنہ کی مقدار ایک علف کے برابر ہے ناظرین تو اس قائدے کو آپ ذہن نشین کر لیجیگا اچھے سے کہ غنہ ناک میں کچھ دیر آواز کو روکنے کا نام ہے غنہ کرتے وقت زبان اوپر تالو سے لگتی ہے یہی اصل ڈیفرینس ہے یہی اصل فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا غنہ کرتے وقت زبان اوپر تالو سے لگتی ہے اور غنہ ناک میں کچھ دیر آواز کو روکنے کا نام ہے یہ اصل فرق ہے اب آگے دیکھئے اخفہ ناک میں آواز کو چھپانے کا نام ہے اخفہ کیا ہے ناک میں آواز کو چھپانے کا نام ہے اور غنہ کیا ہے ناک میں آواز کو روکنے کا نام ہے ٹھیک ہے نا اخفہ پندرہ حروف میں ہوتا ہے تا سا جیم دال اب دیکھیں نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حرف اخفہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفہ کیا جاتا ہے جیسے اب یہ فرق دیکھیں اخفہ کا طریقہ اخفہ کرتے ہوئے زبان کو اوپر تالو سے نہیں لگنے دیں گے جبکہ ہم نے غنہ میں کیا دیکھا کہ غنہ کرتے ہوئے زبان کو اوپر کے تالو سے لگنا ہے اور اخفہ میں کیا ہے کہ زبان کو تالو سے نہیں لگنے دینا یہی اصل فرق ہے اچھا اخفہ کی بھی مقدار ایک علیف کے برابر ہے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ غنہ کرتے وقت آواز کو کچھ دیرناک میں روکے رکھنا ہے اور زبان کو تالو سے لگنے دینا ہے جبکہ اخفہ کرتے وقت آواز کو چھپانا ہے اور زبان کو تالو سے نہیں لگنے دینا ہے یہ اصل خلاصہ ہے ان تمام باتوں کا اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا کہ غنہ کرتے وقت آواز کو کچھ دیرناک میں روک کے رکھنا ہے اور زبان کو تالو سے لگنے دینا ہے اس کے برعاقس جب ہم اخفہ کریں گے تو اخفہ کرتے وقت آواز کو چھپانا ہے اور زبان کو تالو سے نہیں لگنے دینا ہے یہ غنہ اور اخفہ میں ایک چھوٹا سا فرق ہے اس کو ہم کو ذہن نشین کر لینا چاہیے ناظرین تو اس سے ملتا جلتا اگر کوئی سوال ہے آپ کے پاس تو ہمیں کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ ہم اس پر بھی ویڈیو لے کر آئیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ